دوست نمسکار اتر پردیش میں مافیاؤں کے خلاف میں بلڈوزر گرجتا رہے گا یوپی سرکار کی اور سے اگلے دو سال کا ٹارگٹ فکس کر دیا گیا ہے یعنی کی دوہزار چوبیس تک مافیاؤں کی سمپتیوں پر کاروائی لگاتار ہوتی رہے گی لوگ سوہ چناؤ بھی اسی سال ہونے والے ہیں ایسے میں یوپی کی یوگی عدتنات سرکار بلڈوزر موڈل سے آگے نکلنے کے موڈ میں نہیں ہیں ہم لوگوں کے بیچ میں مافیاؤں اور اپرادیوں کے خلاف میں کاروائی کی جو چھبی بنی ہے اسے یوگی عدتنات کی سرکار برقرار رکھنا چاہتی ہے ویدھان سوہ چناؤ میں جس پرکار کا فائدہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ملا ہے وہی فائدہ اب لوگ سوہ چناؤ میں بھی اٹھانے کی کوشش ہوگی اس لیے یوگی سرکار نے دوہزار چوبیس تک بلڈوزر کی کاروائی جو ہے کرنے کا اعلان کر دیا ہے اس کے لیے ٹارگیٹ تیہ کیا گیا ہے پولیس پرشاسن اب اس ٹارگیٹ کو دھیان میں رکھتے ہوئے مافیاؤں کی پہنچان کر کے ان کے خلاف میں کاروائی کرے گی اتر پردیش میں مافیاؤں پر کاروائی کے بڑے سنکیت ملے ہیں جس طریقے سے راجس و بیبھاگ میں کمائی کے وارشک لکش تیہ ہوتے ہیں ویسے ہی اس بار دوستو اتر پردیش کی پولیس نے مافیاؤں اور اپرادیوں کی عوید کمائی سے جھٹائی گئی سمپتیوں کے خلاف میں کاروائی کے لیے دو سال کا ٹارگیٹ تیہ کر دیا ہے یعنی کہ جتنے بھی مافیاؤں اور گنڈے ہیں وہ تکتی ٹانکر یا تو تھانے میں پہنچ جائیں گے یا پھر ان کی بلڈنگز گرا دی جائیں گی یوپی پولیس نے دو سال میں گینگسٹر ایکٹ کی دھارہ چودہ ایک کے تحت مافیاؤں کی بارہ سو کروڑ روپے کی سمپتیوں کو جبت کرنے کا لکش تیہ کیا ہے سی ایم یوگی عدیتنات اور کیابنٹ منطریوں کے سمکش ہوئے پرستوتی کرر میں یوپی پولیس نے اس لکش تک پہنچنے کا دعویٰ کیا ہے یوگی سرکار کے پہلے کارکال میں جہاں پردیش کے ٹاپ پچیس مافیاؤں کے خلاف میں کاروائی کا ابھیان چلائے گیا تھا وہیں دوسرے کارکال میں یوپی پولیس نے ٹاپ پچاس مافیاؤں کے خلاف میں کاروائی کا لکش تیہ کیا ہے ان مافیاؤں کے خلاف میں دوستو ہونے والی کاروائی کی ہر سبتہ ورشتھوں دوارہ سمکشہ کی جائے گی اس کے ساتھ ہی اگلے سو دنوں میں ان مافیاؤں کے خلاف میں کوٹ میں لمبت چل رہے معاملوں میں سجا کرانے کا بھی لکش تیہ کیا گیا ہے تو سیدھے طور پر یوگی بابا جو ہے رکھتے ہوئے نہیں دکھائی دے رہے ہیں دراصل اعلان کر دیا ہے کہ اس ٹارگیٹ فکس کیا گیا ہے اور سال دوہزار چوبیس کے لوگ سوا جناب آتے آتے تمام مافیاؤں کو فر سے زمین دوس کر دیا جائے گا تو یوگی آدھتنات کی پولیس کے اس ٹارگیٹ سے کہیں نہ کہیں اتر پردیش میں مافیاؤں کے پیروں کے نیچے کی دراصل زمین کے سکٹیو بھی دکھائی دے رہی اتر پردیش میں جو ایک طبقہ ہے دراصل مافیاؤں کا اس میں بھگدڑ کا ماحول بنا ہوگا ہے کیونکہ بلڈوزر بابا جو ہے پوری طریقے سے تیار ہیں اور بابا کا بلڈوزر ایک بار سٹارٹ کر دیا گیا ہے وہ دوہزار چوبیس تک نہیں رکے گا اس پوری کے پورے پرکٹر پر جو اتر پردیش کو مافیاؤں مقت بنانے کی جو مہم دراصل یوگی بابا چلا رہے ہیں اس پر آپ کی جو بھی راہ ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھ بتائیں جلد ملوں گا کسی دوسری اپ ڈیٹ کے ساتھ میں تب تک لیت دھنوات اگر آپ لوگ چینل پر نائے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور شاہر اپنے بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ جب بھی میں کوئی نئے اپ ڈیٹ لے کر آؤں تو سب سے پھلے نوڈیفیکیشن آپ کو ملے گا